السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاہی ناصد کا یوٹیوب چینلی آج کوئی پچھلی ہفتے سے جو ایک ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان میں جو ایک ایک ٹینشن کی کیفیت چل رہی ہے آج میں اسی بھی بات دھوڑیس کرنا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوب ویوہرز کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ پچیس مارچ کا جو جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا اور عمران خان نے جس کے قیادت کی اس جلسے کی اس جلسے میں عمران خان نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ کیا سازی چھوڑی ہے پاکستان کی رجیم کے خلاف حکومت کو بدلنے کے خلاف وہ کیا وجہ ہاتھ تھیں کہ امریکہ کے ایک ڈپٹی سیکٹریٹ آئی پوافیسر کو یہ ضرورت آگئی کہ وہ ہماری رجیم کو چینج کر دی تھوڑا سا میں نے کہا اس کا پسے منظر آپ کو بتا ہوں میں سمیتی ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان نے تین سالہ اپنے دورے اکومت یا ساڑے تین سال پونے جا چاہتے ہیں اپنے دورے اکومت میں یہ ثابت کیا کہ اس نے پاکستان کو پاکستان کی بائیس کروڑا عوام کی عزت اور عبرو کو ہر جگہ جہاں بھی اپنے ملک سے باہر کسی جگہ بھی بھو گئے انہوں نے اس کو بہت عزت اور تقریم دینے کی کوشش کی جیسے ایک عزت دار ملک ہوتے ہیں کنٹریز ہوتے ہیں بلکل انہوں نے اس طرح گوشش کی کہ وہ اس کو پیش کریں اس کا وہ روح پیش کریں پاکستان عطوام متعدہ میں اگر بات کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے رسول ہیں ان کے بارے میں جو ان کے لئے اوپر ہاتھیں بندے تھے جو ان کے لئے مختلف پیاریس میں ہیں یا کہیں بھی لوگ جو انٹی مسلم لوگ تھے وہ جو کر رہے تھے اس کے اوپر آواز بلند کی اور پھر ماشاءاللہ اور قراردار جو ہے اس پہ پاس کروائی اور سات مارچ کا ایوری سات مارچ ایوری ایئر یہ دن جو ہے یہ منایا جائے گا اسلام کوبیا کے خلاف وہ لوگ جو اسلام کوبیا جن پہ چڑھا ہوئے ہیں اس کے خلاف یہ دن کو پاس کروائیا گیا اکھوانیت داتا میں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہمارے ہی ملک کے لیڈر کو جا رہے تھے اس کا مطلب پاکستان کی وہ عزت اور شان بنتے ہیں اس کے بعد ہمارے چین سے بڑھتے ہوئے روابط پھر جب جب امریکہ یہ چھاتا تھا کہ ریشیا کے ساتھ امریکہ نے اپنے تعلقات بگاڑے اور یوکرین سے وہ پاورز حاصل کرنے کے بعد یوکرین کو یہ مطلب کہا کہ تم جو لڑائی میں گھوڑ پڑو ہم تمہارا جہاں دیں گے اور وہ کیونکہ یوکرین کے پاس جو تھے وہ نیو کلیئر اساسے تھے ان کے پاس نیو کلیئر پاورز تھی وہ اس وقت روس کے ساتھ مل گئے اور روس کو واپس کر دی گئے اور بعد میں یوکرین کو کہا کہ تم لڑائی کرو اس کے ساتھ اور جب وہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہمیں دابا نامہ آتا ہے روس کی حکومت کی طرف سے تو عمران خان اپنے پاکستان کے مفادات کے لیے کہ ہمیں پاکستان کو گیز کی بہت ضرورت ہے پاکستان کو گندم کی بہت ضرورت ہے تو اس لیے فیوچر کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے عمران خانہ نے کہا کہ روس چونکہ سستی یہ چیزیں ہمیں پرابائٹ کرے گا تو ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے اور اس دورے کی دعوت جو ہے اسے قبول کرنینا چاہیے تو انہوں نے وہ دورہ کیا اور جب وہ ادھر پہنچے تو اس کے بعد روس اور یکرین کی لڑائی بھی شروع ہوگا اب امریکہ جو ہے کوئی سواد سے تو بہت اس کا دماغ خراب ہوا بہت دوسرا افغانی جو وہاں سے نکلے ہیں اور پاکستانی قومیٹ نے امریکن آرمی کو ایکسس دی وہاں سے نکلنے کے لیے تو اس پہ شکر گزار ہونے کے بجائے امریکہ الٹا ہم سے اڈے ماننے لگ گیا تاکہ پاکستان کی سرزمین کو امریکن اڈوں کے لیے استعمال کر کے چائنہ کے اوپر ڈال لگائے جائیں اس کی ایکٹیویٹی کو غور کیا جائے اور افغانیستان کے اوپر اپنا مستقل تسلط قائم کیا جائے ہے افغانیستان پہ تو ان کا تسلط ہے یا نہیں ہے مگر ہمارے مفادات کے پوائنٹوں بھی اسے پاکستان کے مفادات کے یہ خلاف تھا کہ ہم کسی دوسرے کو دوسرے ملک پہ نظر رکھنے کے لیے یا دوسرے ملک پہ عملے کرنے کے لیے اپنی سرزمین دیں یہ بلکل یہ ویسے بھی جو قوانین قوام امتدہ کے قوانین ہیں اس کے بھی خلاف یہ بات ہے اور ویسے بھی یہ بات ایک ازاد ملک کے لیے مناسب نہیں لگتے تو اس کے لیے بھی عمران خانے absolutely not کہہ کے یہ امریکہ کو جتا دیا کہ ہم کسی قیمت بھی اس چیز میں امریکہ کا ساکھ نہیں دیں گے ہاں امریکہ اگر امن اور سلامتی اور دوسرے لوگوں کو سرویس اچھی سرویس دینے کے لیے کوئی ہیلپ ہم سے مانگتا ہے تو ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یہ دو تین واقعات ہونے کی وجہ سے اور پھر جب امران خان واپس آ جاتا ہے اور امران خان کوئی یورپین جونین کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے کہ تم نے کیوں یوکرین کے خلاف یوکرین کا ساتھ کیوں نہیں دیا ہمارے ساتھ مل کے اور کیوں پاکستان کے ایک اپنے لیڈر ہونے کے ناتے اور پاکستان کے سر بڑا ہونے کے ناتے کیوں آپ نے روس کا دور دیا تو امران خان میں یہ یہ بھی اس نے قوم کو یہاں کر دیا کہ یہ مجھے لیٹر ہو رہا ہے اور یورپین جونین جو ہے وہ مجھے پوچھ رہی ہے تو یورپین جونین کو کیا حق ہے کہ وہ ازاد ملک کے چہریوں سے یہ پوچھ رہے کہ آپ کے سر بڑھانے کیوں جو ہے روس کا ساتھ دیا ہے کیا یورپین جونین جو ہے وہ جو ہے بھارت سے پوچھ رہی ہے کیا وہ چائنہ سے پوچھ رہی ہے کیا وہ کسی بھی تیسرے ملک سے پوچھ رہی ہے جنہوں نے یوکرائن کے سلسلے میں روس کی معلوت کی یورپین جونین تو ہم غلام نہیں ہیں امران خان نے اپنے چلسے میں کہا کیا ہم غلام ہیں جو تمہاری بات کو مانے یورپین جونین اب یہ دو واقعات absolutely not اور پھر کیا ہم تمہارے غلام ہیں جو تمہاری لکھیوئی چیز میں ہم چلیں تم ہم سے کس طرح یہ پوچھنے کا حق رکھتے کہ ہم نے وہ نہیں کیا اور ہم وہ کریں تمہارے کہنے کیوں کا تو یہ دو واقعات جن کا پسے منظر تو ایک تبیل ہے یہ شو کرتا ہے کہ امران خان ہمارے پاکستان کے لیے اس کی جگرافیائی سرحدوں کے لیے اس کو مورل ہی اوپر لے جانے کے لیے اس کو ایک طاقتور ملک بنانے کے لیے اس کو قوام عالم میں ایک بلند مقام عطا کرنے کے لیے اس کو کرزوں سے نجات دلانے کے لیے کرپشن کے خلاف ایک تبیل جدوجہد اور اس وقت اس جدوجہد کا حیصہ بننے کے لیے کتنا ضروری ہے مگر مگر جب یہ سارے واقعات کے بعد پچیس مارچ کے جلسے میں جو اسلام آباد میں ہوتا ہے ہمیں ایک لیٹری مناظرہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح میری حکمت کو پاکستان کی رجیم کو یینج کرنے کے لیے یہ لیٹر آئے ہیں کہ عدم اعتماد کی طریق جو اپوزیشن کی نو دس پارٹیاں مل گئے آپ اس کا میں تھوڑا زبت سے انظر بتاؤں کہ آپ گوھر کریں کہ ایک مہینے کی اندر ہی اندر یہ سارے پارٹیاں مل جاتی ہیں یہ سارے پارٹیاں عدم اعتماد کا شہر ڈال دیتی ہیں وزیر اعظم کے خلاف یہ سارے جو میڈیا ہومس ہیں میڈیا ہاؤس ہیں میڈیا کے لوگ ہیں یہ سارے ایک طرف ہو جاتی ہیں اور اتحادی جو کہ جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ حکمران جماعت کے اٹھاتی ہیں وہ بھی سارے ٹوڑ کے ادھر ہو جاتی ہیں اور جو متحب حکومت پی ٹی آئی کی ہے اس میں وہ سے عراقان مونخلیف ہو گئے ان میں جا ملتے ہیں اور امریکن جو ہیں امریکن کا کانسلیٹ جو ہے اور وہ جو اس کا کانسلرز ہیں وہ ان لوگوں کو ملنے لگتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر کئی ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ سارے سینیریو کا پسے منظر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کے ذین میرے جب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو جب پچیس مارچ کے جلسے میں امران کاؤں سازج کا ذکر پڑتا ہے اور اس سازج کے جو لکھا ہوئے جو پوائنٹس ہیں ان میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک وزیر آزم کے خلاف فیصد کمہت کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور ہم آپ کی ساری گلتیاں معاف کر دیں گے اور آپ کے ساتھ پوری کاؤپریشن سے چلیں اور اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک نو کانفیڈنس کی تحریک جو تحریک جو اس کے خلاف امران خان یا مجودہ کاؤںت کے خلاف آپ پیش کرتی ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتی تو ہم پاکستان کو خطرناک نتائج کی طرف تکے دیں گے اور پاکستان فیس کرے گا وہ خطرناک نتائج جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ سارا ذرین انہوں نے جو میں تھریٹ کرنے کا پیپر ہماری سفیر کے ذریعے بزارتِ کارجا کو بیچا لیٹر بیچا مراسلہ بیچا وہ پیپر ساب ضائع کر رہے گی یہ جو ایک پورا ہمارے ملک میں ایک ایٹموسفیر چینج ہوا اور سارے لوگ ایک طرف ہو گئے اور اکیلی امران خانگی پی ٹی آئی کی پارٹی اکیلی کھڑی اکیلی کھڑی ایک طرف ہو گئی تو اس کے خلافت میں اطماع اور یہ رولہ پڑھنا چروع ہو گیا اس کا ریزلٹ تو اس لیٹر نے بتا دیا کہ یہ سارا کیوں ہوا کیونکہ ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر کیا ہو گیا اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر کا سارا ریزلٹ جو ہے سامنے آ گیا اس لیٹر کے ذریعے اس تریڈ کے ذریعے اب امران خانے جب وہ دکھایا اور پھر امران خانے یہی لیٹر جو ہے اپنے مقدرہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو چیف آرمی سٹاف ہے جو ہماری آرمی کا جو چیف ہے جو ہماری فضائیہ کا چیف ہے جو ہماری نیوی کا چیف ہے اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے ان سب تو انہوں نے بٹایا ان کی اور بھی جو چیف ہیں ان سب کو بٹایا اور ان کے آگے یہ رکھ دیا دفتری خارجہ کے سیکٹریز کو بھلایا سب کو بھلا کے سفیر کو تاکہ بھلایا جس کو یہ تریڈ کیا گیا جس کے آگے نے یہ لیٹر پکڑایا گیا اور اس پہ منٹس لکھے گئے اور انہوں نے ساروں نے کہا یہ بلکل انہیں تریڈ آیا ہے اور یہ بلکل یہ جینور لیٹر ہے جینور مرازلہ ہے جو ادھر آئے اور اس نے مورین لگائیں گے اب عمران خان نے اپوزیشن کو بھی جدابت دی کہ تم بھی اس سلامتی کانسل میں سیکیورٹی سلامتی کانسل کی جو یہ کمیٹی ہے اس میں آپ لوگ بھی آئیں لیکن یہ کیسے آ سکتے تھے انہوں نے بھا بھیلا میں جانا چروع کر دیا کہ یہ ایک جھوٹ پراپوگنڈا کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیں گدار کا راہ دے رہا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہنا چروع کر دیا کہ ایک بیگر قوم جو ہے شباب شریف جو کہ آپ کا موجود تھا پرائیم منیسٹر بننے کے لیے کھڑا ہے اچکن سلوہ کے کھڑا ہے تیار بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک بیگر قوم ہیں اور بیگر قوم کو یہ حق نہیں ہوتا آپ کو کوئی چیز چوز کر سکے اور ان کے دوسرے لیڈر جو خواجہ عاصف ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم وہ مریض قوم ہیں جو جو وینٹی لیشن جو وینٹی لیشن پہ آگری سانس لے گئے تو ہم امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی اور ہم بیگر ہیں ان کے ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ جو بھی کہیں گے ہم ان کا کہنا ماننے گا اب اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ سارے جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سارا جو آدم اعتماد کی تاریخ چل رہی تھی یہ صرف اور صرف امران کھان کو اٹھانے کے لیے چل رہی تھی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کنفرم ہو جاتی ہیں اور پھر جب یہ تین اپریل کا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے میں فواد جہدری جو ہے پارلیمنٹ میں جب نو کانفیٹنس کی تاریخ لے گئے یہ آتے ہیں اولوج دینوں کی بوٹین کے لیے یہ آتے ہیں فواد جہدری جو ہے وہ ساری تفصیلات اس میں فلور پہ بیان کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اور سپیکر کو کہتا ہے تو سپیکر کو ساری سنننے اس کے بعد سپیکر جو آئین کی دفعہ فائیو اور دفعہ نائنٹی سیکس کے تیاد وہ مطلب ساری چیزیں ریسنس کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر نو کانفیٹنس کوئی چیز نو کانفیٹنس کی تاریخ نہیں قبول ہوگی اور کچھ نہیں پیش کیا جائے گا کوئی ووٹین نہیں ہوگی سب وہ کینسر کر دیتا ہے اور پھر عمران خان کی ایڈوائز رہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ قومی اسیمبلی کو تحلیل کر دیتا ہے اب یہ تو ہو گئی بات اب اس کے بعد یہ بھاگتے بھاگتے سنڈے کا دینہ بھاگتے بھاگتے سپریم کورٹ عطا بندیال جو چیف سپریم کورٹ ہے اس کے آنے اپنے پٹیچن لگا دیتے ہیں اور اتوار کے دن وہ عدالتیں کھن جاتی ہیں ان کے لیے اور عدالتیں نواز شریف نواز فیملی کے لیے نواز لیگ کے لیے کھل جاتی ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے عطا بندیال صاحب جو ہیں جن کی بیٹی کے ان لاز جو ہیں وہ نواز لیگ کہ بہت ہی سرکردہ فیملی ہے ملک فیملی پرویز ملک شاہستہ ملک قیوم ملک جسٹس جس کی وہ ریکارڈنگ بھی پکڑی گئی تھی جو وہ بڑے بائی جن سے پوچھ رہے کتنی سزا بے نظیر کو دیں اور جتنی آپ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اور یہ وہ ساری آپ کو یاد ہوں گی کہ وہ جو لیگ ہوئی تھی ان کی آڈیوز جو لیگ ہوئی تھی تو وہ فیملی جو ہے وہ اس کی اطابد نیال کی بیٹی جو سہر بندیال ہے اس کے ان لاؤز کا مطبوع خاندہ تھا اس لیے یہ اتوار کو کھل بھی گیا اور جو حکومت کی طرف سے وکیل اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے دفعہ کے لیے جو بھی بات کریں ان کو یہ کہہ کہ ڈان دیا جاتا تھا کہ آپ سیاسی باتیں یہاں نہ کریں اور پھر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپر میجسی جو ہے وہ آج تک تسلیم کی گئی ہے لیکن آپ ہم تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ جو اس نے رولنگ دی اس بھی کریں وہ آئین کے آئین کے آئین سے آٹھ کے حالانکہ وہ آئین کی رولنگ ہے اور یہ کسی بھی وکیل سے آپ پوچھیں وہ آئین کی رولنگ کی مگر چونکہ جج جو ہیں یقفاسی کو ہو چکے تھے انصاف کی پرسی پر بیٹھے ہوئے منافکانہ اور کافرانہ رویہ اتھیار کی ہوئے تھے اور سارے جج جترے بھی بیٹھے ہوئے تھے اتا بندیال ایک بیٹی کا واسطہ ڈال کے ان کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا اور قاضی عیسیٰ ان سب کی دوریاں پیچھے بیٹھا ہوا حال آ رہا تھا اب جج صاحب نے ان کو تو بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جبکہ جو بریسٹر زفر ایک وال زفر تھے ان کا نامہ پوڑھن مجی آ رہا وہ حکمت کی طرف سے تھے پریزیڈنٹ کی طرف سے انہوں نے واجگافت طریقے سے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہاں پارلیمنٹ کو آئی تک قانون ہے کہ کوئی آپ اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ کی آپس میں ججوں کی اپنے معاملات کے معاملے میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا کوئی تنازہ چاہ رہی ہوتی ہیں تو پارلیمنٹ آپ میں انٹرفیرنس نہیں کرتی تو اس لیے آپ کو پارلیمنٹ کی رولنگ میں یہ کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ کی رولنگ کو آپ کینسل کریں اور اپنا حکم چلا ہے کیونکہ سپرمیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آسل ہے آپ پہ اوپر مگر اس وقت کیونکہ عطابندریال اور ان کی پارٹی جو جہ جہ زہار پیٹے ہوئے تھے وہ سارے بیٹی کا گھر بچانا چاہ رہے تھے تمہار خراب ان کی وہ چکے تھے نہ کہ جی کوئی انصاف کا خیال تھا کا خیال تھا اس سازج کا لیٹر جب لے کے گیا بخاری صاحب لے کے گئے تو انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اس وقت صرف آئین کی بات ہو رہی ہے صرف آئین کی مطلب پہلا اصوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سپیکر سے پوچھا جاتا کہ آپ نے یہ آئین کی یہ جو کلاز یوز کیا یہ کیوں یوز کیا اس کا پسے منظر گیا تھا اس کے یوز کنے کی ضرورت کیوں پیچھ آئی یہ نہیں انہوں نے پوچھا کیونکہ یہ تو ایک بیسک ویسچن تھا جو انہوں نے نہیں پوچھا اور انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ کل لیا پھر جو ہے وہ سیٹرڈے کو جو ہے جو کل دن گزرا ہے کیا تھا نو تاریخ دی جائے سیٹرڈے کو جو ہے نائن کو سو بساڑے دس گھول کے عدم اعتماد کی تحریک کو مدن قبول کیا جو اور ان کے ہاتھ باندھیے سپیکر کے اور اپنے ہنڈر ان کو چوروں کی طرح بٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہاں بیٹھا وہ سپیکر جو تھا وہ سمجھیں ایک چور تھا جس کو یہ سزا سنائی گی اور چور جو تھے وہ سامنے دن دن آتے پھر رہے تھے اور بار بڑ سپیکر کو کہہ رہے تھے کہ سپیکر صاحب آپ فوری طور پر بوٹنگ کرائیں ادروازہ ہم پھر جا کریں عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آ دیں گے اور عدالت آپ کو پھر جو ہے ایک ڈنڈا لگائے گی اور آپ ٹھیک ہو کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ ایک سکول کے بچے ہو آپ کو سپیکر کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج بھی اس کی کوئی رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتا آپ اسے انداز آلگائیں یہ ہمارا آئین کہتا ہے مگر یہاں کے بدبخت اگیار کے یہ پٹھو اگیار کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کی جڑوں کو کاٹتے ہوئے یہ اپنی اسیمبلی کو اپنی سپرمیزی کو انہوں نے خود بانگ دیا سپریم کورٹ کے ہر بہرحال رات کے کوئی گیارہ بارہ بجے کے قریب پھر جو ہے پی ٹی آئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امران خان تو آخری بال تک لڑنے مال پی ٹی آئی کے لوگوں نے پورا پورا حق ادا دیا سارا دن ایک ایک چیز انہوں نے قوم کے سامنے لائی اس فلور کو یوز کرتے ہوئے اور ایک ایک چیز انہوں نے بتا دی ان کے کالے چیرے سیاہ چیروں کے سارے پردے اتار دیئے یہ جو چور چکے منافق ملک پر لوٹنے والے اور دشمنوں کے ساتھ ملنے والے جو پاکستان کو عزت اور تکیر دینے والے کو نکال دینا چاہتے ہیں جو کسی قیمت پر نہیں چاہتے کہ اس کی حکومت رہے جنہوں نے یہ تریڈ کر کے واضح یا دور پر ایک لیٹر ہمیں لکھا پوری قوم کے موں پر تمہارا کہ لوگ تم لوگ کوئی تمہارے ووٹ کی احقیقت نہیں ہے کوئی تمہارے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے تم کسی کو نہیں لازلتے ہم جیس کو چاہیں لائیں ہم جیس کو چاہیں ہٹائیں یہ کس کے موں پر تمہار چاہے فاتحستانی قوم کے موں پر تمہار چاہے رات کے بارہ بجے انہوں نے کوئی نوہ تس وجہ کے قریب آٹھ وجہ کے قریب دروازہ کٹ کٹ آئے نظر سانی کی اپیل کے لیے اور ہائی کوٹ نے رات کے بارہ بجے دروازے کھول دیئے اور کیا کیا عمران خان کے گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی کر دیں ساری اور ایک پریچرائز کیا اور پھر ساری پارلیمنٹ کے آگے ہائی کوٹ نے گاڑیاں کھڑی کر دیں اور یہ تھریٹ کیا اگر تم لوگوں نے نو کانفیٹنس کی ووٹنگ ابھی نہ کرائی تو تم لوگوں کو گرفتاد دیا جائے گا اور وہ سزا دی جائے گی جو امریکہ چاہے گا کیونکہ یہ امریکہ کا ایک ٹولڈ ہے جس میں عدلیہ بھی شامل جس میں میڈیا بھی شامل جس میں یہ ہمارے چور چھتے جن کے اوپر ہم قدمے بنے ہوں ہیں جو زمانت پہ رہا باپ زمانت پہ رہا اوپر وزیر اعظم بن رہا ہے آپ کا اور بیٹا زمانت پہ رہا مانی لانڈرنگ کی زمانت پہ رہا پھور نیچے آپ کے پنجاب گورنٹ کا وزیر اعلا بن رہا ہے اب یہ کن کے موہ پہ تماشے ہیں یہ قوم کے موہ پہ تماشے ہیں بائیس کڑوڑ عوام کے موہ پہ تماشے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی لوگ نہیں ہیں ہم بار بار چوروں کو لائیں گے اور ہم نہیں لائیں گے تو امریکہ سرکار لائے گی کیونکہ ہماری وہ سرکار ہے ہمارے پہ حکومت وہ کر رہے ہیں ہماری بوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے ہماری بوٹ کی کوئی امیت نہیں ہے ان چور چکے آپ کے سابقہ حکمرانوں نے ثابت کر دیا کہ جو چاہیں گے وہ امریکہ کے انڈر رہے خیاص کریں گے ان کو اگر عوام ہم بوٹ نہیں ہی دیتی وہ پھر بھی حکومت کریں گے ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے ہیں ایک باہر بیٹھا ہو گئے دس سال سزا یافتہ بندہ مجرم وہ باہر بیٹھا ہو گئے اس کو واپس ہم لائیں گے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے 22 کڑوڑ عوام اور پھر دوسرا اسحاق ڈار جو پہلے دن سے ملک کی کچھتی کو ڈبو کے وہاں چھپکے بیٹھا ہو گئے اس کو ہم وزیر خزانہ بنائیں گے تمہاری کوئی اوقات نہیں یہ 22 کڑوڑ پاکستانی امام ہمارا جو آقا وہ امریکہ ہے اور جو امریکہ کے آقا کو نہیں مانے گا وہ عمران خان کی طرح ہوگا وہ بھٹو کی طرح ہوگا وہ لیاکتلی خان کی طرح ہوگا تو آج کی میری یہی ویڈیو ہے اگر اچھی لگے درد مند دنوں کو میں ہی بے وطن عوام کو 22 کڑوڑ لوگوں کو تو اس کو ضرور لائک کریں اس کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ کومنٹس دیں اس کے آنے والے وقت میں اور اچھی سے اچھی آپ کو انفرمیشن دیں جائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ کرتی